اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا آج میں ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہوں کہ بہت سے لوگ اکثر آپ کو شکایت کرتے ملتے ہیں کہ یار یہ بندہ بڑا پڑا لکھا ہے لیکن اس کو تمیز نہیں ہے یہ بات صحیح نہیں کر سکتا اور جب بھی بات کرتا ہے کسی کو انائے کرتا ہے کسی کے لیے پرشانی کا باعث بنتا ہے تو یہ عجیبی یار یہ بندہ پڑا لکھا ہے اچھا یہاں پہ میں آج آپ کو ایک ڈیفرنس بتاتا ہوں کہ پڑا لکھا ہونا میں ایجوکیٹڈ ہونا یہ کلیدہ بات ہے اب ایجوکیشن میں یوزلی ہم وہی ایجوکیشن لے رہے ہوتے ہیں جو یونیورسٹیز کالجز ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں آپ جس ایریے میں کام کر رہے ہیں جس ایریے میں آپ پڑھائی کر رہے ہیں وہ آپ کی ایجوکیشن ہے اب بہت کم فوکس ہوتا ہے بہت کم اداروں میں یہ فوکس ہوتا ہے کہ وہ آپ کو وزڈم بھی دیں لیکن جب آپ کے پاس صرف نالج ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک بہت آئیڈیل قسم کے انسان ہو کیونکہ جو ایجوکیشن ہے وہ آپ کو وہی چیز بتاتی ہے جو آپ نے سیکھی ہے اسی وجہ سے آپ اس سیچویشن میں صحیح بات نہیں کر سکتے پرسن ٹو پرسن آپ ایجیسٹ نہیں ہو سکتے آپ کے پاس نالج ضرور ہے لیکن آپ کسی کو سکتے سیٹسفائی نہ کر سکے یہ سفار ایک زمبل آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے بڑا پڑا لکھا انسان ہو جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے ہو سکتا اس نے آپ کو دیکھ کہ آپ کے سٹیٹس کے مطابق آپ کے ساتھ بات نہیں صحیح کی آپ سیٹسفائی نہیں ہیں کہ یہ جی بڑا لکھا بندہ ہے کیسے بھی یہ کر رہا ہے وجہ یہ ہوتی کہ نالج ہوتا ہے لیکن نالج ہوتا ہے ایجوکیشن ہوتا ہے لیکن وزڈم نہیں ہوتی اب وزڈم کا کیا مطلب ہے وزڈم کسے کہتے ہیں دیکھیں وزڈم کا تلق بہت کم ہوتا ہے کہ آپ یونیورسٹیز اور سکولوں سے آپ سیکھیں وزڈم کا جو تلق ہوتا ہے وہ آپ کی گرومنگ سے ہوتا ہے آپ کی پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ کے اوپر ہوتا ہے اور بہت سی کم یونیورسٹی یا سکول کالج آپ کی پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں اب wisdom basically ہوتا کیا ہے wisdom کا مطلب یہ ہے کہ جس میں نے knowledge کا کہا ہے کہ knowledge کا مطلب ہے کہ knowing something is knowledge آپ کو کسی چیز کی جان کر رہی ہے تو یہ knowledge ہے اس چیز کا لیکن wisdom کا کیا مطلب ہے wisdom کا مطلب ہے کہ اس knowledge کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے کب استعمال کرنا ہے کوئی بات اگر آپ نے کہنی ہے کس کے سامنے کیسے کہنی ہے اور دوسرے کے سامنے کیسے کہنی ہے تیسرے کے سامنے کیسے کہنی ہے تو اس skill کو ہم wisdom کہتے ہیں اور جن لوگوں کے پاس wisdom ہوتا ہے وہ اپنے knowledge کو صحیح use کرتے ہیں اس سے صحیح profit لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنے knowledge کو صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ میں wisdom ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ میں wisdom نہیں ہے نا تو some time آپ کا knowledge بالکل zero ہو جاتا ہے کیونکہ کام ہی نہیں آتا اب بہت بڑے انسان ہیں بہت زیادہ knowledge لوگ آپ کو سننی نہیں رہے کیوں آپ میں empathy نہیں ہے آپ لوگوں کو سمجھ کے بات نہیں کر رہے آپ لوگوں کی emotions اپنے اندر feel نہیں کر پا رہے لوگ آپ کو عزت نہیں دیں گے آپ کی کام یا بھی down ہوگی لیکن اگر آپ میں wisdom ہے تو آپ education کو اپنی تعلیم کو وہیں پہ استعمال کریں گے جہاں آپ کا wisdom کہے گا آپ کی فضول میں energy نہیں ضائع ہوگی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اس لیے میں کہتا ہوں کہ always prefer wisdom over knowledge آپ knowledge کے اوپر wisdom کہونا انٹھائی ضروری ہمیں کیسے ہی پتا چلے گا گونسا بندہ کتنا wisdom wisdom رکھتا ہے یا آپ میں کتنا wisdom ہے دیکھیں میں کچھ آپ کو traits بتا دیتا ہوں کہ آپ کے آپ کتنے visionary ہیں آپ اپنے آپ کو سمجھے پہلا number one understand yourself کیا آپ کو اپنے بارے میں جانکاری ہے for example میں آپ چھوٹی سی آپ کو مثال لے فرض کریں یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن یہ بڑا مشکل سا question ہے کہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں for example ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو غصہ آتا ہے لیکن ان کو نہیں پتا accept نہیں کرتے کہ مجھے غصہ آتا ہے for example ایسے ہوا کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے لیکن میں نے کبھی دھیان ہی نہیں کیا کہ مجھے غصہ آتا ہے یا مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ یار ڈاکٹر صاحب آپ کو تو غصہ ہی بہت آتا ہے تو میں کہے تو نہیں نہیں میں نے تو کبھی غصہ کر رہا ہی نہیں ہم usually ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ میں نے اپنے آپ کو understand نہیں کیا اب جب میں understand نہیں کرتا suppose مجھے غصہ بہت آتا ہے فرض کرلیں مجھے بہت غصہ آتا ہے اور باہر ایک گلی میں لڑائی ہو رہی ہے اب میں نے اس کو جا کے کیٹر کرنے کے لیے میں بھاگ پڑا اور میں نے وہاں پہ ان کو رفع دفع کروانے کے لیے کوشش کری اور وہاں پہ میں بھی لڑ پڑا جاتا کیوں میں نے اپنے آپ کو understand نہیں کیا تھا کہ بھائی یہ غصے والی جگہ ہے یہاں پہ مجھے نہیں جانا چاہیے مجھے بھی بہت غصہ آتا ہے یہ wisdom ہے اگر آپ کو اپنے بارے میں جانکاری ہوگی تو آپ ایک situation میں جا کے کودنی پڑیں گے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ میں unfit ہوں یہاں پہ میں fit ہوں اس کا مطلب ہے number one وہ بندہ visionary ہوتا ہے جس کے پاس یہ capacity ہوتی کہ وہ آپ نے آپ کو صحیح evaluate کرتا ہے کہ میں کون ہوں میرے میں کتنی energy میں کیا جانتا ہوں کیا نہیں جانتا ہوں یہ پہلا ہاں دوسرا اگلے کو سمجھنا اگلے میں کیا چیزیں آتی کوئی person ہو سکتا ہے کوئی ادارہ ہو سکتا ہے کوئی environment ہو سکتا ہے کوئی culture ہوتا ہے اگر آپ کسی کو culture کو سمجھے بغیر وہاں پہ بات کریں گے نہ دھو سکتا ہے کوئی problem ہو جائے اکثر آپ نے دیکھا کہ politician سے یہ غلطی ہوتی وہ کسی خاص culture میں جا کے جب بات کرتے ہیں تو وہ اس culture کے مطابق وہ شاید بات appropriate نہیں ہوتی اور ان کو لینے کے دینے بڑھ جاتے ہیں تو دوسرے نمبر پہ آپ جہاں پہ رہتے ہیں اس چیز کو سمجھنا وہ culture وہ environment وہ organization وہ person وہ community وہ بہت ضروری ہے اور تیسرے نمبر پہ پھر آپ کے اندر ایک trait ہونا چاہیے کہ آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں اور وہ وہ جگہ وہ environment آپ سے different ہے پھر آپ میں یہ capacity ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو اس کے مطابق تھوڑی دیر کیلئی change کر کے align کر لیں تو آپ صحیح بات کریں اور اس trait کو ہم flexibility کرتے ہیں یا psychological flexibility کرتے ہیں یہ تین trait اگر آپ کے اندر رہنا تو آپ بہترین knowledge استعمال کر سکتے ہیں knowledge ہوتے ہوئے آپ بہترین knowledge استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ میں یہ تین چیزیں نہیں تو آپ کے لئے مشکل ہو جائے تو اس لئے میں اکثر کہتا ہوں knowledge is knowing something but wisdom is how to use this knowledge تو میرا خیال ہے کہ wisdom ہے یہ زیادہ important knowledge تو ہاں یہ جو میں نے آپ کو تین trait بتائیں اس کو کیسے آپ بہتر کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا approach ہے بڑی simple آج 21st century میں میں آپ کو بہترین ایک approach دینے جا رہا ہوں اگر آپ اپنے آپ ویشن بنانا چاہتے کہ کس موقع پہ knowledge کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے لئے میں recommend کرتا ہوں آپ neuro linguistic programming سیکھ لیں NLP is an art جو آپ کو ویشنری بندہ بناتے ہیں یہ عام کتابوں سے آپ کو science physics chemistry biology ان چیزوں سے نہیں ملے گی یا پھر دوسرا ہے کہ اگر آپ wisdom حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا جائے جو already wisdom رکھتے ہیں تو آپ کے اندر بھی وہ چیزیں copy ہوں شروع ہو جائیں کیوں کہ جب آپ ایسے بندے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کے brain میں mirror neurons ہوتے ہیں جیسے وہ بندہ ہوتا ہے آپ بننا شروع کر اگر میں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ سر جی آپ دیکھیں کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے پرسنلٹی گرومنگ کے لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ آج کل جس رہ ٹائم کم ہے تو کتابوں کی بجائے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی ویجنری بندے کے ساتھ پانچ دس منٹ نیٹنگ کرتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے ٹین سے فورٹی بکس پڑھنے کے برابر ہے کیونکہ وہ بندہ ایک کتابوں کا نچوڑ ہوتا ہے وہ جب باتیں کرتا ہے تو وہ نچوڑ ہوتا بسی کلی تو آپ زیادہ ٹائم کتابوں پہ دس دن میں بڑھتے ہو سکتا آپ کو دو تین انفرمیشن ملے بڑھ ایک ایک سیکنڈ میں ایک ایسی بات بتا رہا ہو جو بہت کام کی ہو تو ہم فالو کریں وزنی پیپل کے ساتھ آپ کمپنی بنا ان کے ساتھ ٹائم سپن کریں انشاءاللہ آپ ایک وزنی وزنی بڑھ شکریہ موسیقی